ماشاءاللہ میرے اپل گوڑ کی بیل دیکھیں آپ اس کے اوپے جامن ایک یہ ہے اور ایک وہ اوپر لگا ہوا ہے اپل گوڑ میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں جامن کے اوپر اللہ حماللہ یہ میرا میں نے اپل گوڑ لگایا تھے اپنے گھر کی سبزی کے لیے ماشاءاللہ دیکھیں یہ پودا میرے سیٹرس کا تھا یہ گروہ نہیں کر رہا تھا اور ویسے بھی میں اس کی بجائی یہ تھی کہ اس کے اوپر جامن آ گیا تھا اس کے لیے یہ گروہ نہیں کر رہا تھا تو میں نے سوچا اس سے فروٹ لیتے ہیں قیدو شریف کے اپل گوڑ کے تو وہ میں نے الحماللہ لگایا یہ دیکھیں کتنے ماشاءاللہ خوبصورت ہیں قیدو شریف نظرین آپ بھی اپنی لیکن اس سے مجھے ایک نقصان لوس ہوا وہ یہ تھا کہ جو میرا گارڈن ایسی ٹرس اس میں تھوڑا سی پرابلم اس میں پچیدگیاں پیدا کی تھی لیکن ناظرین میں کیا کرتا اس کی وجہ ایک تھی کہ مجھے ان پچیدگیوں کا بتا تھا لیکن اس کے باوجود میں نے کیوں کیا لیکن جیدی ہیں یہ ناظرین اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو اس میں نے یہ تھا کہ جو ہمارے پانی تھا اس کی کمی آئی جس کی وجہ سے ہمارا بہت سارا فروٹ لاؤس میں چلا گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کی پروڈکشن اس دفعہ اگر میں بچا بھی لوں تو یہ اتنی نہیں ہے کہ وہ مجھے پورا کر سکے تو میں نے سوچا کہ یہ ویجیٹیبل سبزیاں ہی کارس کر لیتے ہیں ساتھ تاکہ جو اس کی کمی ہے وہ وہ دور ہو جائے میں نے یہ لگا تھا الحمدللہ میں نے کچھ بھی کھائے ہیں ہمارے گھوہوں میں کتنے لوگ ہیں انہوں نے کھائے ہیں اور ابھی ماشاءاللہ بھی بہت خافی سر پہنے یہ دیکھیں آپ کو پھول نظر آ رہے ہیں اور اس کو میں نے کوئی اتنی زیادہ کیر بھی مجھے نہیں کرنی پڑتی کیا تھا میں نے صرف بیس روپے کا ایک بیج والا پتہ لیا تھا اور میرا بھائی وہ میں نے لگا دیا تھا بس اگر آپ بھی اگری کلچر سے منسلک ہیں تو آپ اگر آپ کے پاس نہیں منسلک ہیں تو آپ گھر کی چھت پہ بھی بلٹیوں بغیرہ میں ایک ایک بیج کر کے لگا دیں تو انشاءاللہ پانچ سے چھے بے لیں آپ کو اور آپ کے ملے والوں کو جتنا چاہیں دیں ختم نہیں ہوں گے یہ ہے میں جو کا بتاؤں یہ میرا یقین ہے کیونکہ ہم لگاتے رہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اس کی پروڈکشن کتنی تیز ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل لبا ہے اپل گوڑ ہے بہت سارے کھڑے ہیں یہ دیکھیں بلکل فریش یہ دیکھیں یہ دیکھیں بتاؤں میں کتنے سے کھا لوں گا ابھی میں نے آج ہم نے اپل گوڑی کھایا تھا لیکن اب میں کیا کروں گا یہ اپنے ریلٹیو کو دے دوں گا کسی ہمسائے کو دے دوں گا دوست کو دے دوں گا جس کو چاہے دے دوں گا کیا ہوگا میرے لئے صدقہ جاریہ ہو جائے گا آپ بھی ایسے کریں جس طرح میں نے جہمن کے پاس لگا ہے آپ کے پاس کوئی اور درخت ہے آپ لگا دیں اس کو پر بیلے چھڑ جائیں گی آپ کو فروٹ حاصل ہوتا رہے گا کیا سبز ہی ہوتے رہے گی کھال سے جیسے پانی گزرتا ہے اسی پہ ہم اگر لگا دیں گی پانی تو وہ اسی کھال سے لگنا ہی لگنا ہے اس کو لگتا رہے گا آپ کے کیا میند کرنی ہے اس میں صرف آپ نے جو کرنا ہے وہ ہے کہ آپ نے بی صرف ایکہ بیج کو ایک ایک دانہ کر کے آپ اپنے کھالے پہ لگا دیں گے فیدہ کیا ہوگا فیدہ دیکھیں کہ آپ جب چاہیں گے کھا سپریس سے بغیر والی سبزی حاصل کریں گے جتنی چاہیں حاصل کریں گے آپ اس کا حلوہ شریف بنا کر کھائیں گے اس طرح میں نے اس دفعہ ماشاء اللہ کھایا ہے میں نے پہلی دفعہ جو ہے قدو شریف کا حلوہ کھایا ہے الحمدللہ وہ بہت مزا کیا ہے یقین مانے میں آپ کو الفاظ میں نہیں بتا سکتا کہ ایتنا مزے دار تھا وہ قدو شریف کا حلوہ میں نے کہا امیجے نہیں کیا تھا یعنی سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنا مزے دار ہوگا قدو شریف کا حلوہ کیونکہ اکثر ہمارے بھائی جو ہیں یہ دیکھیں آپ کو یہ قدو شریف کو دیکھتے ہیں کہ سالن کیا ہے قدو شریف او یار یہ کیا ہو کیا اس میں کوئی دال اگرہ ڈال دی نہیں تھی اس میں یہ ڈال دینا تھا کیا آپ بھاگتے ہیں لیکن مانئے قدو شریف کے بہت فیدے ہیں اس کو شریف اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے لیکن جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی پسند کا ظہار کرنا اس پہ پیچھے ایک بہت بڑا راز تھا وہ راز اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ابھی ریسرچے اس پہ ہو رہی ہیں اس کے بہت زیادہ میڈیکل بینیفٹ ہے ہماری افصحیت کے لئے ٹھیک ہے تو آپ اس کے فائدے کی کوئی علم حاصل کرنے تو آپ کو انشاءاللہ ضرور پتہ چل لے گا اس کے ساتھ میرا پروگرام اس دھم کا پہنچو آپ نے دعاوں میں یاد رکھے گا پاکستان زندہ باد